ہائے دوستو نمستے سسریع کال اور آپ سب کو جے سوالال صبح میں یہی سوچے جا رہا تھا کیا راج مجھے کیا بنانا چاہیے کس طرح کا ویڈیو بنانا چاہیے لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے اور دوست نے مجھے کہا تھے کہ یہاں پر کھیتی میں آؤ کھیتی میں کچھ میں دکھانے کی کوشیز کرتا ہوں جب اس نے مجھے بولایا تو میں ڈیریکٹلی وہاں سے ادھر آ گیا مدلب کھیتی کے لیے آ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ مجھے دکھانا یہاں پر تو یہاں پر آ چکا ہوں جو بھی وہ دکھائے گا ہم دیکھتے جائیں گے دکھانا چاہے گا کچھ بولنا چاہے گا بول دوستو یہ میرا دوست ہے نام ہے اس کا پرکاش کر کے یہ جو اس والا دوست ہے کچھ بولا ہے کچھ بولنا چاہے گا بس بند کر کے بس اتنا ہی بس ہو گیا اوے یار وہ جو آگے بھاگے جا رہا ہے وہ میرا دوست ہے اور یہ جو کھیتی ہے اسی کی ہے اور اس نے مجھے بلایا یہاں پر آجاوانیل کچھ بنائیں گے کر کے تو یہاں پر آ چکا ہوں تو ٹھیک ہے یہاں پر یہ کیلے کی مطلب کیلے کا باغ ہے یہ ایک بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا دوست بہت دیا لیا ہے آپ یہ سب کیلے فری میں لے کے چلے جاؤ گے تو بھی اس کو کوئی برا نہیں لگے گا وہ سب کیلے فری میں دے 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 گا دے گا نہیں رہے مطلب عربین دے گا نا میں ایک بات ہو لوگا کوئی بات نہیں وہ بہت زیادہ دیا لیا ہے وہ دے دے گا سب کو دوستو جیسے آپ کو میں نے پہلے بولا تھا کہ یہاں پر ہمارے جو بھی بنجارے ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھیتی گھڑتے ہیں اور سیڈل ہو چکے ہیں اور یہاں پر جیسے اسی کا ایک نمونہ ہے کہ میرا دوست ہے وہ اپنا مطلب ہم تو سارے کلاسمنٹ ہیں ویسے رسطے میں میرا بھائی بھی لگتا ہے وہ اور یہاں پر اس کی کھیتی ہے یہاں پر اور بتایا جائے تو ہمارے جو بنجارے ہیں جیسے زیادہ تر کھیتی کرتے ہیں ابھی پرزینٹ سیچویشن میں اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی واپار کا کام بھی کرتے ہیں کھیتی بھی کرتے ہیں ملتا ہے پہنچیں ہوگا پہنچیں ہوگا دوستو اگر میں اس کی جو پروسسنگ ہے اس پروسسنگ کے بارے میں بتاؤں تو ابھی مجھے میرے دوست نے بولا کیونکہ میں اس کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتا ہوں اسی نے مجھے بولا ہے کہ یہ سٹارٹنگ میں کیا کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے باند لگایا جاتے ہیں جیسے اس طرح یہاں پر ہے اور باند لگانے کے بعد کہلے کے پودے لگایا جاتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ happily ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پودے لگایا جاتے ہیں پودے کو بڑا ہونے کے لیے تقریباً آٹھ مہنہ لگتا ہے آٹھ مہنہ لگنے کے بعد بعد میں آٹھ مہنہ لگ کر یہ فلاورس آ جاتے ہیں اس کے جسے کہلے کے لیے فلاورس آ جاتے ہیں اور یہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں تب تقریباً پورا گروہ اپ ہو کے اسے فیٹنیس لینے کے لیے تقریباً چار مہنہ لگتا ہے اور فلاور سکننے کے بعد چار مہنہ لگ جاتا ہے اسے تین سے چار مہنہ لگتا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے گا آٹھ مہنے کے بعد جب پودہ بڑا ہو کے فلاور کچھ ہوڑتے ہیں فلاور اس طرح ہوتے ہیں اپنے کے لیے جیدہ سمینے لگتا ہے مطلب بڑے ہونے کے لیے بس اور تین سے چار مہنے میں ہو جاتا ہے اچھا ایسا ہے تو بعد میں وہ پک جاتا ہے بعد میں باقی جو processing ہے مطلب بیچنے کا وغیرہ سب کیا جاتا ہے نا بعد میں اسے نکال دینے کا اسے اچھے سے گروہ کرنا ہے آچھا بعد میں یہ جو ہے یہ ایک ہی مطلب ایک ہی سال چلے گا ہے نا ہاں ایک ہی سال چلے گا ہے نا ایک ہی بار مطلب ایک پیڑ پہ ایک ہی بار یہ کلے اگایا جا سکتے ہیں بعد میں اس کا کام ہو جاتا ہے اس کو کار دینے کا بعد میں اس کے جو باجو میں رہتے ہیں پودے چھوٹے اسے گروہ آپ کرنا ہوتا ہے اچھا اچھا اس کو گروہ آپ کرنا ہے بعد میں پھر سے یہی processing چلتا ہے تقریباً یہ چلتا ہے تین سال ہوتا ہے تین سال کے بعد پورا کا پورا اسے کار دیا جاتا ہے سبی پیڑوں کو کار دیا جاتا ہے اچھا ایسا ہے تو آپ نے سن لیا کیا آپ پروسیسیں گے کر کے بھاگی یار سچ میں بڑیا سی وہی وہی تھوڑا سا وہی کھیتی میں جا کے یہ ہوا ہے پھر دیکھ لینا آپ یہاں پہ کیا جاتا ہے اب پیڑوں کو دیکھیں بھائی 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 بھائی